مزفرگر ڈی ایچ کیو ہسپتال کے ڈیلیس سنٹر کے دورے کے موقع پر ایم ڈی بیت المال آن عباس ببی نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا تین تالیس مستحق مریضوں کے مفت ڈیلیس سنٹر کے لیے بیت المال کی جانب سے اٹھائیس لاکھ روپائے کے فنڈ جاری کیے گئے ہیں اور ایم ایس ڈاکٹر مہر محمد اقبال کی ترخواست پر تھیلسیمیا کے ملک میں مقتلع پچیس بچوں کے لیے بھی فنڈ جاری کرنے کا اعلان کرتا ہوں اور ڈیپٹی کمیشنر نوزفرگر کی سفارش پر ٹی ایچ کیو ہسپتال کوٹ ادو کے ڈیلیس سنٹر کے لیے بھی فنڈ کی فراہمی کا اعلان کرتا ہوں انہوں نے کہا پی ٹی ای حکومت چلوز پنجاب کی ترقی کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے ملک میں مہنگائی ضرور مگر آٹے اور چینی کا کوئی بہران نہیں تقریب سے ڈیپٹی کمیشنر نوزفرگر انجینئر امجد شریف خان ترین ایم ایس ڈاکٹر مہر محمد اقبال اسسسٹنٹ ڈریکٹر باتنبال کاشف سلیم انچارٹ ڈیلیس سنٹر ڈاکٹر مقبول عالم خیر محمد بود اور ڈاکٹر جوسف نصیم لگاری نے اپنے خطاب میں سابق ڈیپٹی کمیشنر ڈاکٹر اہد شام انور کی کابشوں کو بھی خراج تحسین پیش کیا گیا اس موقع پر پی ٹی آئی کے زلائی صدر نوابزادہ محمد احمد خان جیئرمن زکاة و عشد کمیٹی عبدالحسین ترکر سی ای او ہیلت ڈاکٹر زیول حسن ڈی ایچ او ڈاکٹر کازف عباس ڈاکٹر فروف لبیر انجومن تاجران سید امیر حسن سبھائی ایڈیشنل سیکٹری انجومن تاجران آمر سلیم شیخ سرپرست انجومن تاجران ملک جوید اکتر بھی موجود تھے تقریب کے آخر میں ایم ڈی بیتل مال آن آباس پپی کو شیلڈ بھی پیش کی گئی